اسلام علیکم ویورٹس این ویلکم ٹو زائی کا کانپوری آج ہم آپ سے شیئر کریں گے بیسن ڈھوکلا کی ریسپی اسے بنانا بہت ہی آسان ہے اور ہم بنائیں گے اسے ویداؤٹ اینو اور ویداؤٹ دہی کیونکہ اکثر ہم بیسن کا ڈھوکلا دہی وغیرہ اٹ کر کے بناتے ہیں لیکن اس بار ہم بینہ دہی کے بنائیں گے تو چلیے پھر ریسپی شروع کرتے لیکن اس سے پہلے آپ اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ساتھی میں بیل بٹن ضرور پریس کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپیز اچھی لگتی ہو تو شیئر ضرور کیجئے گا اپنی فیملی اور فرنڈز میں تو چلیے پھر ہم سب سے پہلے چیزیں دیکھ لیں گے ہمیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوں گی سب سے پہلے ہم نے دو کپ بیسن لے لیا ہے اور دو ہری مرچ ہم نے لے لیا ہے اس طرح سے کٹ کر کے ساتھی میں دو ٹیبل سپون شوگر ہم نے لیا ہے یعنی کی شکر دمک ہم ہاف ٹی سپون لیں گے ایک بڑے سائز نیبو کا رس ہم نے لیا ہے سکویز کر کے رکھا ہے پانی ہم نے ایک گلاس لیا ہے بیکنگ پاورڈر ہم ٹو ٹی سپون ایڈ کریں گے اس میں اگر آپ کے پاس بیکنگ پاورڈر نہ ہو تو آپ اینو سالٹ ایڈ کر سکتے ہیں ٹو ٹی سپون اور اگر آپ کے پاس اینو سالٹ بھی نہ ہو تو آپ ایڈ کر سکتے ہیں بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون یہاں پر ہم نے پھر سے ٹو ٹیبل سپون شکر لی ہے یعنی کی شگر پانچ ہری مرچ لی ہے ہم نے تین کو پہلے ہم فرائے کر لیں گے دو کو ہم تڑکے میں ایڈ کریں گے ایک بڑے سائز کا نیبو تو ہم نے یہ لے لی ہے چینی اور اس میں ایڈ کر دیں گے نیبو کا رس چینی کو ہمیں اچھے سے ڈیزولف کر لینا ہے تو ہم اسے سپون سے اچھے سے چلا لیں گے اور اب ہم ایڈ کر دیں گے اسے بیسن میں تو اس برطن میں ہم تھوڑا پانی ایڈ کر لیں گے اور اسے پھر سے ایڈ کر دیں گے ہم ساتھی ساتھ ہری مرچ ایڈ کر دیں گے اور ہاف ٹی سپون نمک اب ہم اسے ہاتھوں کی ہیلپ سے اچھے سے مکس کر لیں گے اور تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے تو اسے لم ختم ہونے تک اسی طرح سے مکس کرتے جانا ہے تو ہمیں اپنی چمچے کو جب تک چلانا ہے جب تک کہ یہ ایک سمودھ بیٹر نہ بن جائے تو دیکھیں ہم نے بیسن کو اچھے سے گھول لیا ہے گھٹلیاں ختم ہونے تک اور اسے پانی ایڈ کر دیں گے جتنی ہم کو کنسسٹینسی چاہیے دھوگ لیں کے لیے اس طرح کی کنسسٹینسی کو ہم پانی ایڈ کر کر کے تیار کر لیں گے تو یہ دیکھیں اس بیٹر کو بنانے میں ہمیں اتنا پانی لگ گیا ہے اور ایک چوتھائی پانی بچ گیا ہے تو اس بیٹر کو ہم رکھ دیں گے دس سے بیس منٹ کے لیے ریسٹ پر جب تک ہم اپنی ہری میرش کو فرائے کر لیں گے 1 ٹی سپون ہم نے ایڈ کر لیا ہے اور اس میں ہری میرش ایڈ کر دیں گے تو یہ اچھے سے فرائے ہو گئی ہے ہماری ہری میرش بھی تیار ہے فرائے ہو کے اب ہم چیک کر لیں گے اپنا بیٹر تو ہمارا بیٹر بلکل پورفیکٹ ریڈی ہو گیا ہے کنسسٹینسی دیکھیں بلکل پورفیکٹ ہے تو اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے بیکنگ پاوڈر یہ دیکھیں آپ ہم ٹی سپون سے ایڈ کر رہے ہیں ٹو ٹی سپون ایڈ کر دیں گے تو ہم نے اس میں اوئل وغیرہ نہیں ایڈ کیا ہے اور اب ہم اپنے برطن کو گریز کر لیں گے اوئل سے جس میں ہمیں ڈھوکلا بنانا ہے آپ چاہے تو کیک ٹین میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن ہمارا یہ برطن بلکل پورفیکٹ ہے ڈھوکلا بنانے کے لیے ہم اکثر اسی میں بناتے ہیں تو بیکنگ پاوڈر کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا فلافی ہمارا بیٹر ہونے لگ گیا ہے اب ہم اس فلافی بیٹر کو ٹرانسفر کر دیں گے اپنے برطن میں اور ہم نے اس میں ادرہ کھینگ وغیرہ نہیں ایڈ کیا ہے آپ چاہے تو ایڈ کر سکتے ہیں تو دیکھیں ہم نے سارا بیٹر ٹرانسفر کر دیا ہے اور اسے اچھے سے ٹیپ کر دیں گے اور ہم نے ایک برطن میں اس طرح سے دیکھیں کٹوری کو رکھ دیا ہے اب ہم اس کے اوپر رکھ دیں گے اپنے ڈھوکلے کا برطن اب ہم اسے کور کر دیں گے کسی ایسے ڈھکنے سے جو اس کو پورا کور کر لیں اچھے سے تو ہم اپنے ڈھوکلے کو بننے کے لئے رکھ دیتے ہیں 20 منٹ کے لئے گیا سٹوپ پر ہائی فلیم پر ہم نے اسے اچھے سے کوک کر لیا ہے یہ دیکھیں نائف سے ہم نے چیک بھی کر لیا ہماری نائف بلکل کلین ہے تو ہم نے گیس روپ بند کر دیا ہے 20 منٹ کے بعد 20 منٹ ہم اسی برطن میں رہنے دیں گے اپنے ڈھوکلے کو بعد میں ہم ٹرانسفر کریں گے اپنی پلیٹ میں تو 10 منٹ ہو چکے ہیں اب ہم اپنے برطن میں ٹرانسفر کر لیں گے ڈھوکلے کو یہ دیکھیں اس نے سائٹس کے اس طرح سے اپنی ریلیز کر دی ہے اب ہم کنارے نائف کے حد سے اس طرح سے ڈھوکلے کو نکال لیں گے اپنے برطن میں تو ہم ایک گہرے برطن میں اپنے ڈھوکلے کو ٹرانسفر کریں گے تاکہ گہرے برطن میں تڑکے کا پانی ایبزورپ کر لیں ہمارا ڈھوکلا تو یہ دیکھیں ہم نے اس طرح سے ٹرانسفر کر لیا ہے اپنے ڈھوکلے کو برطن میں اور یہ دیکھیں کتنا بڑیا ڈھوکلہ ہمارا آ گیا ہے بن کر برطن بھی دیکھ لیں آپ کلین ہیں ہمارا ڈھوکلہ بلکل بھی ویسٹ نہیں ہوا ہے اب ہم اسے اس طرح سے ٹرن کر دیں گے اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر لیں گے سکوائرز میں تو دیکھیں بلکل پورفیکٹ ہمارا ڈھوکلہ کٹ ہو گیا ہے اب ہم اس میں ایٹ کریں گے تڑکہ اسی برطن میں ہم نے مرچ کو فرائے کیا تھا اب اس میں ایک ٹی سپون تیل ہم نے اور ایٹ کر دیا ہے اس میں ایٹ کر دیں گے تو ہم نے اس کپ سے پانچ کپ پانی ایٹ کیا ہے یہ دیکھیں آپ اس کپ سے ہم نے پانچ کپ پانی ایٹ کر دیا ہے تاکہ ہمارا ڈھوکلہ بہت زیادہ جوسی بنے چینی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے اچھے سے اُبال لیں گے ساتھ میں ایٹ کر دیں گے نیمو کا رس اور جب یہ اچھے سے اُبال جائے گا تب ہم اسے تھوڑی دن تھنڈا کر لیں گے تھڑکہ ہمارا ریڈی ہے پانچ منٹ ہم نے اسے تھنڈا کر لیا ہے اب ہم اسے ٹرانسفر کر دیں گے اپنے ڈھوکلے پر تو دیکھیں ہم نے اس میں ہلدی وغیرہ کچھ بھی نہیں ایٹ کیا ہے پھر بھی ہمارے ڈھوکلے کا کلر اچھا آیا ہے اب اسے ہم سرپ کریں گے ہری میٹش کے ساتھ یہ دیکھیں ہمارا بڑیا ڈھوکلہ بن کر تیار ہے گھر پر اور کتنا اچھا جالیدار ڈھوکلہ بن کر تیار ہوا ہے ہمارا بلکل مارکٹ جیسا تو آپ بھی بنا اس ریسپی کو اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب بلکل مت بھولیے گا اللہ حافظ